بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے ہم اس کے معنی کے اوپر بات کریں گے تو اس کی معنی ہے منصفانہ آدل اس کے علاوہ دوستو اگر ہم اس کے لکی نمبر کے اوپر بات کریں گے تو اس کا لکی نمبر جو ہنسوں کے حساب سے آتا ہے وہ چھے ہے اب ہم بات کریں گے اس کی جنس کے بارے میں تو اس کی جنس جو ہے وہ لڑکا ہے یعنی اس نام کا شمار جو ہے وہ لڑکوں کے ناموں میں کیا جاتا ہے بات کریں گے مذہب کے بارے میں تو اس کا مذہب جو ہے وہ اسلام ہے یعنی اس نام کا شمار جو ہے وہ اسلامی ناموں میں ہوتا ہے ایسے ہم زبان کے بارے میں بات کریں تو زبان اس کی جو ہے عربی ہے یعنی ابتدائی تاریخ جو ہے اسے لفظ کی وہ عربی زبان سے نکلتی ہے دوستو حروف کے بارے میں بات کریں تو اس کے چار حروف ہیں یعنی چار حروف پر مشتمل نام ہے یہ موافق دنوں کے بارے میں بات کی جائے تو منگل اور جمعیرات کا دن اس کے لئے بہترین دن سمجھے جاتے ہیں موافق رنگوں میں سرخ اور بنفشی رنگ اس کے لئے بہت زیادہ مفید رنگ جانے جاتے ہیں موافق پتھر کے بارے میں بات کی جائے تو روبی نامی پتھر جو ہے اس کے لئے بہت زیادہ مفید پتھر جانا جاتا ہے آخر میں ہم بات کریں گے موافق دات کے بارے میں تو تامبہ اور لوہا کی جدہات ہے اس کے لئے بہت زیادہ سوٹیبل میٹل سمجھے جاتا ہے مفید ہے دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز پلیز لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور سبسکرائب کیجئے گا اور ہمارے بیل آئیکن کو دبانہ مت بولیے گا کیونکہ بیل آئیکن سے آپ کو ہماری نئی آنے والی ویڈیو جو ہے وہ ملتی رہے گی شکریہ شکریہ